موسیقی ساری صبح حاضر کرنا ساری شام پاس بلانا اور علاوہ ان کے دیکھو سارے موسم دھیان میں رکھنا ایک ایک یاد گمان میں رکھنا پھر محتاط اندازہ کرنا گر تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں پھر تو تم کو میری طرف سے آنے والا سال مبارک اور اگر غم بڑھ جائیں تو مت بیکار تکلف کرنا دیکھو پھر تم ایسا کرنا میری خوشیاں تم لے لینا مجھ کو اپنے غم دے دینا اب کے برس تم ایسا کرنا اب کے برس تم ایسا کرنا دوستو احباق سال دوہزار اکیس آپ کو بہت بہت مبارک ہو سال دوہزار بیس کی آخری ویڈیو انگریزی زبان میں سمارٹ فون سے متعلق تھی اور ٹوانٹی ٹوانٹی ون یعنی سال دوہزار اکیس کی پہلی ویڈیو اردو زبان میں ہے اور اس کا ٹائٹل ہے کہ ہم سمارٹ فون کو کس طریقے سے استعمال کر کے اس کے یوز کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنا سکتے ہیں دوستو احباق سیل فون یا سمارٹ فونز ہماری روز مرہ کی ضرورت اور ترجی بن چکے ہیں چلیے آج ہم تھوڑا سا تاریخ کے پنوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا سیل فون مچرولا دائن اٹیکٹ ایٹ ہنڈر ایکس کو مانا جاتا ہے اور یہ واقعہ ہے انیس سن تیہتر کا یعنی نائنٹین سیونٹی تری اس انوینشن کا سیرہ انجینئر کوپر کے سر بنتا ہے اس موبائل فون کا وزن ایک کلو گرام سے تھوڑا زیادہ تھا شکل ایٹ کی طرح اور یہ صرف تیس منٹ تک بات کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا جبکہ اس کی قیمت چار ہزار یو ایس ڈالر تھی سیل فون کے کامیاب تجربے کے بعد پہلا سمارٹ فون آئی بی ایم سائمن انیسن بانوے میں ڈیزائن ہوا اور سارفن تک پہنچا یہ انیسن کریانوے یعنی نائنٹین نائنٹی تھری میں تب سے اب تک پھر چل سوچ چل ہے اس وقت دنیا کی عبادی سات عرب اسی کروڑ یعنی سیون پائنٹ ایٹ بلین ہے جن میں سے پائیو پائنٹ ٹو فور یعنی پانچ اشاریہ دو چار سوا پانچ عرب لوگوں کے پاس موبائل فون موجود ہیں جو کہ ٹوٹل عبادی کا ستا سٹھ فیصد بنتا ہے ان سوا پانچ عرب لوگوں کی اگر مزید درجہ بندی کی جائے تو تین اشاریہ پانچ عرب ساڑھے تین عرب لوگ سمارٹ فون کے مالک ہیں جو کہ کل عبادی کا چورتالیس اشاریہ چھ نائن بنتا ہے یعنی فورٹی فور پائنٹ سکس نائن پرسنٹ لیکن آپ یہ جان کر مزید حیران ہو جائیں گے کہ سال دوہزار تیس تک سمارٹ فون یوزرز کی تعداد سات اشاریہ تیم تین عرب تک پانچ جائے گی کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر 2020 تک پوری دنیا میں موبائل سیٹس یا ڈیوائسز کی تعداد کتنی تھی دوستو احواد چودہ اشاریہ دو بلین چودہ عرب بیس کروڑ یعنی کل عبادی کا تقریباً دگنا اگر ہم انفرادی طور پر ملکوں کی بات کریں تو چائنہ جو عبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے وہی موبائل فون یوزرز میں بھی پہلی پوزیشن سنبھالے دکھائی دیتا ہے چائنہ میں آٹھ سو اکاون میلین یعنی پچاسی کروڑ لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں ہندوستان جو عبادی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے اس میں سل فون یوزرز کی تعداد چونتیس کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے جبکہ پاکستان میں تین کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کے پاس موبائل فون کی سہولت مہیا ہے جو کہ ٹوٹل عبادی کا پندرہ اشاریہ نو فیصد بنتا ہے یعنی پاکستان میں تقریباً ہر سات میں سے ایک شخص کے پاس موبائل سیٹ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی پرسٹ اور میں ہوں آپ کا دوست جاوید آج ہم جائزہ لیں گے کہ جہاں موبائل فون کے درجنوں فعائد ہیں کیا اس کے استعمال سے ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ یا چیلنج موجود ہے اگر ہاں تو وہ خطرات یا چیلنجز کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کی نویت کیا ہو سکتی ہے اور ہم کس طرح خود کو موبائل فون کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ میرے ٹاپک کا ٹائٹل سن کر میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے یہی نہ کہ موبائل فون ہماری زندگی کی ہر اکائی اور ہر ضرورت سے جڑا ہے اور یہ مجنون شخص کتنے گسے پٹے ٹاپک کے ساتھ اپنے دکیا نوسی خیالات کی کھچڑی پکانے کو طلاح ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ میری پوری ویڈیو کو دیکھو گے یا ایون سن لوگے تو پھر آپ کو یقیناً میری سبھی باتوں سے نہ صرف اتفاق کرنا پڑے گا بلکہ اپنے ماضی میں ہوئی کئی غلطیوں کا ادراک کرنے میں بہت ساری مدد مل سکے گی سیفٹی فرسٹ کا ابجیکٹیو ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کی زندگیوں کو محفوظ بنانا آپ کو خطرات سے نبڑنے کے لیے تیار کرنا اور آپ کو معاشرے کا ایک باوکار زی شعور اور نفع بخش انسان بنانا ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ میں لگے گینٹی کے نشان کو دبا دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ سمجھیں کہ ویڈیو کا مواد آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی کمی ہے غلطی ہے یا اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے میری معونت اور اصلاح میں اپنا بیش قیمت حصہ ڈال سکتے ہیں دوستو حباب میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ موبائل فون کے بیشمار فوائد ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ سیل فون کی کتنی اقسام ہیں اور بنیادی طور پر سیل فون اور سمارٹ فون میں فرق کیا ہوتا ہے دوستو حباب سیل فون کی تین کڈگریز ہیں بیسک فونز فیچرڈ فونز اور سمارٹ فونز اسی طرح سیل فونز دو ٹائپس یعنی دو قسموں کے ہوتے ہیں نمبر ون کنوینشنل سیل فونز اور نمبر چو سمارٹ فونز اب چھوٹا سا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ نارمل سل فون اور سمارٹ فون میں کیا فرق ہوتا ہے سمارٹ فون وہ ہوتا ہے جس کے ہم سب دیوانے ہیں جس میں ٹچ سکرین ایڈوانس فیچرز بہت ہی ورائیٹی والی اپلیکیشنز جسے ہم عام طور پر کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ کی طرح یوز کرتے رہتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں جبکہ نارمل سل فون کے دو ہی بڑے مقاصد ہوتے ہیں کال کرنا یا کال رصیب کرنا یا پھر کسی کو ٹیکسٹ میسج چھوڑ دینا آپ سمارٹ فون اور سل فون کے فرق کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سل فون انیس انتہتر میں بنا اور سمارٹ فون انیس ان بانوے تیانوے میں لانچ ہوا جس طرح سل فون نے سمارٹ ہونے میں بیس سال لگا دیئے اتنا ہی فرق ان دونوں موبائلز میں ہوتا ہے جیسا کہ کرسٹل کلیر دسپلی بہترین کیمرہ ملٹیپل وینڈوز ایمبیڈیڈ میموری انٹرنیٹ کونیکٹیویٹی براوزنگ وائرلیس سنکرونیزیشن سل فون کے فوائد کے بارے میں سل فونز نے ہمارے درمیان فاصلوں کو میٹا کر رکھ دیا ہے کبھی وہ خط لکھنا کسی کے ہاتھ سندے سے یعنی پیغام بھیج دینا اور خط تب ملتا تھا شاید جب تک لکھے کے مسائل ماضی کا حصہ بن چکے ہوتے تھے لیکن آج سنگل کلک اور چند سیکنڈز میں آپ آسٹیلیا ہو یا کینیڈا دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان سے بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ہے نہ یہ کمال کی چیز انجینئر کوپر کی سوچ کو آج سوا پانچ عرب لوگ روزانہ سلام کرتے ہیں سمارٹ فون کی وجہ سے آپ انجان اور نئی جگہوں پر بھی راستہ ڈھونڈ کر پانچ جاتے ہیں سمارٹ فون کی مدد سے آپ اپنی آواز سکلز اور مہارت کو دنیا کے کسی بھی کونے تک پانچا سکتے ہیں وہ بھی چند کلکس کی مدد سے موبائل فون سے آپ اپنی درست سمت کا تائین کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہترین ٹائم منجمنٹ کے ساتھ امرجنسی کاموں کو برک رفتاری سے کہیں سے بھی ہو کر انجام دے سکتے ہیں آپ مزہ لے سکتے ہیں موسیقی کے آپ موویز دیکھ سکتے ہیں اور آپ گیمز بھی کھیل سکتے ہیں آپ اپنے لیے نئے دوست بنا سکتے ہیں آپ باخبر رہ سکتے ہیں آپ دوسروں کو باخبر رکھ سکتے ہیں آپ بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں کسٹمس کو ایکسس کر سکتے ہیں فوڈ کروسری یا پھر ملبوسات کچھ بھی آن لائن منگوا سکتے ہیں ای میلز کا ریپلائی کر سکتے ہیں اور بینکنگ کے معاملات کو گھر بیٹھے بھی نباس سکتے ہیں آپ آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو پڑھا بھی سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر بھی کانفرنسز میٹنگز اور سمینارز کا حصہ بن سکتے ہیں آپ بہترین ایپس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس کے میار کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں موبائل فون آپ کو دنیا کے حالات اور ملکی معاملات سے باخبر رکھ سکتا ہے آپ آپ موسمیاتی اور معلیاتی تبدیلیوں کے بیہنک اثرات سے خود کو محفوظ بنا سکتے ہیں آپ ریسرچ اور تاریخ میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں آپ اپنی علمی استداد اور ٹیکنیکل کیپیسٹی میں حد درجہ بہتری لا سکتے ہیں آن لائن گاڑی منوانی ہو یا ہوائی جاز کی ٹکٹ بک کروانی ہو کسی ملک کی بزنس غراؤت کا پاتہ لگانا ہو یا پھر آن لائن آرائیول ویزا کی سہولت سے فائدہ اٹھانا ہو امرجنسی کی صورت میں ایمبولینس مانگوانا ہو یا پھر فائر برگیڈ آن لائن ٹریڈنگ ہو یا پھر مایکرو فائنائنس میٹرز کسی ہسٹاریکل ایونٹ کی کوریج ہو یا کسی کٹاسٹرافک انسیڈنٹ کی ایویڈنس بیس ریپورٹنگ کسی اپنے کی کلاش ہو یا پھر کسی مجرم کو قانون کی گرفت میں لانے کا معاملہ یہ سبھی کام یا اس طرح کے بیسیوں دوسرے کام آپ اس چھوٹی سی ڈیوائس جسے سیل فون موبائل فون یا پھر سمارٹ فون بولا جاتا ہے سے بہ آسانی لے سکتے ہیں بس ایک مزید ایکسیسری جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ہے انٹرنیٹ کی موجود دوستو آپ آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سمارٹ فون کو استعمال کرنے کا سمارٹ طریقہ کیا ہوتا ہے بس صورت دگر یہ بیش قیمت موبائل ڈیوائس ہمیں نقصانات سے بھی دوچار کر سکتی ہے کیونکہ سمارٹ فون کے فوائد کی فیرست ہی گنواتا ہے لیکن اس کے ڈرابیکس یا ڈس ایڈونٹیجز کے مطلق کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا امید ہے آپ تحمل اور چھنڈے دماغ سے میری باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دوستو احباب سمارٹ فون کے جہاں بیش کی متفوائد ہیں بلکل اسی طرح اس کے استعمال کے بیانک اور مولک قسم کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یا تو ہمیں نقصانات کا ادراک نہیں ہوتا یا پھر ہم جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی انجان بنے رہتے ہیں کیونکہ ہم ایک نشوی کی طرح موبائل ایڈکٹڈ بن چکے ہیں سمارٹ فونز کا سب سے پہلا نقصان ریڈیئیشن ایکسپوئیور اور ابزاپشن ہوتا ہے سل فونز سے ریڈیئیشن کا اخراج ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یہ جسم کے درجہ حرارت کو سپیشلی سر کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہیں جس کا شارٹ ٹرم رییکشن سردر اور لانگ ٹرم رییکشن برین ٹیومر ہوتا ہے ریڈیئیشن کے ایکسپوئیور کی وجہ سے تماغی صلاحیت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے یا داشت میں کمی یعنی میموری لیپس اور نید کے پیٹنز میں بدلاؤ یہ سب کچھ ہمیں موبائل وہ جھٹکا ہوتا ہے جو عمومن ہمیں اوپر پانچانے کا موسر ذریعہ بن جاتا ہے دوسرے نمبر پر سمارٹ فون کے استعمال کی وجہ سے بات آنکھوں کے درد سے شروع ہوتی ہے اور جس کا سبب ہوتا ہے ہی وی لائٹ ہی وی کا مطلب ہے ہائی انرجی ویزیبن لائٹ جو فون کی سکرین سے خارج ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ آئی ریٹینا کو ڈیمج کر دیتی ہیں اور نتیجہ آئی کینسر تک پہنچ جاتا ہے لیکن ایک بات یہاں پر بہت اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے کہ ریڈیو فریکوینسی ریڈیویشن کا سب سے برا اثر بچوں پر پڑتا ہے کیونکہ بچوں کی کھوپڑی کا خول پتلا ہوتا ہے اور دماغ میں بڑوں کی نسبت پلودز کی ریشوز زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیو فریکوینسی بہ آسانی دماغ کے اندر پانچ جاتی ہیں جو کینسر جیسے موزی مرز کا باعث دوستو اب سیت سے ہٹ کر موبائل فون ہماری زندگی کے دوسرے شعبوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے ہمارے معاشرطی تعلقات اور ازواجی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ وقت سمارٹ فون کو دیتے ہیں نہ کہ اپنے رشتوں کو بلے ہی وہ ہمارے بچے کیونکہ ہمارے رشتے اور تعلقات ٹوٹ رہے ہیں یا پھر انتہائی کمزور ہو رہے ہیں اس موبائل فون کو ہم کام پر ڈرائیو کرتے وقت واق کرتے وقت بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آتے اور اس عادت کا نتیجہ بیانک حادثات اور امواد کی صورت میں نکلتا ہے موبائل فون کا استعمال ہمیں تنہائی کا شکار کرتا جا رہا ہے اور مسلسل آن لائن رینہ ہماری صحت کی تنظلی اور دماغی تناؤ کا سبب بنتا ہے سائبر کی دنیا کا ساتھی بننے کی وجہ سے ہمارے زندگیوں سے اعتبار اور خلوص کے رشتوں میں کمی واقعہ ہوئی ہے ہم سچے دوستوں حقیقی رشتوں اور ان رشتوں کی چاشنی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں بہت ساری غیر حقیقی اور فطرت کے منافی چیزوں کو دماغ میں بسا کر ہم منٹل سٹس کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ اس طرح کی مبہم معلومات اور ویڈیوز کو شیئر کرنے سے ہم اخلاقی گراوٹ کے بھی مرتقب ہو رہے ہیں سمارٹ فونز کی وجہ سے ہماری فیملی لائف نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور سائبر کی سیکیورٹی تھرڈز ہماری حقیقی زندگی پر بہت برا اثر ڈال رہی ہیں دوستو احباد ایک کئی لوگ ہمیں بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہم ان کے پھیلائے گے جال کا انتہائی آسان شکار بھی بن جاتے ہیں کبھی کبھر ہم لالج یا دھوکے بازوں کی چالوں کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں اور کسی انعام کے لالج میں اپنی سیکرٹ انفرمیشن تک شیئر کر لیتے ہیں نادانی کی وجہ سے ہم سے چلی جاتی ہے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے پاگل پن غشی کے دورے یا پھر ہاتھ اٹیک اور اس کے بعد موبائل فون کا استعمال بچوں کو غیر اخلاقی اور غیر فطری چیزوں میں الجھا کر ان کو پڑھائی اور عالی قدروں سے دور کر لیتا فاش اور پون ویڈیوز ہمارے بچوں کو کم عمری میں جوان بنا دیتی ہیں اور جوانی میں بڑھاتا عطا کر دیتی ہیں موبائل فون کا استعمال جنسی استحصال کا بھی سبب بن رہا ہے دوستیاں بنانا اور اکیلے پن کی خفت کو مٹانے کے لیے ہم اپنی غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصویر تک بنا لیتے ہیں یا پھر سائبر کرائمز کے مائر افراد بچوں کو کسی طرح کا لالج دے کر ان سے وہ ویڈیوز اور تصویر بنوا لیتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے واقعات پیش آتے ہیں کیونکہ بچے اپنی اس غلطی کو چھپانے یا بچانے کے لیے جرائم پیش آ لوگوں کے ہتھے چڑ جاتے ہیں جو نہ صرف انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں بلکہ اکثر اوقات کسی کچھرا کنڈی سے بوری بند لاش کی وصولی ہوتی ہے دوستی کے نام پر دوکہ دیا جاتا ہے بیشمار ایپس ہیں جو موبائل یوزرز کو فریلی دستیاب ہوتی ہیں اور اکثر نو عمر لڑکیاں فیس بک کی دوستی کو نبھانے کے لیے یا پھر سائبر کی دنیا کی محبت کو عمر کرنے کے لیے پچارے والدین کو رات کے اندھیروں میں سوتا چھوڑ کر گھر کی دیلیز پار کر لیتی ہیں اور وہ بیبس والدین ساری عمر نہ صرف اپنی اس بیٹی کی واپسی کی رائے تک تی رہتے ہیں بلکہ ساسوں کی دوری ٹوٹنے تک لوگوں کے تانے زیر بن بن کر ان کی نس نس میں کھولتے رہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بہن کا کوئی پتہ چلا مگر وہ پتہ کبھی نہیں چل پاتا کبھی کبھی تو ایسی بچیوں کو بیتحاشا یوز کرنے کے بعد دلالوں کے ہاتھ بیش دیا جاتا ہے اور کبھی انہیں جان سے مار دیا جاتا ہے دوستو حباد وقت کا زیان پیسوں کی بربادی پڑھائی میں ادم دلچسپی یہ سب کچھ بھی اسی چھوٹی سی ڈیوائس یا مشین جسے ہم موبائل فون کہتے ہیں کی کارستانیاں ہیں جس کے لیے بچے جوان اور بڑے سب ہی بے چین اور بے تاب ہوئے پھرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال کس طرح کیا جائے کہ ہم خود کو نقصانات سے بچا سکتے اور خالصتا موبائل فون کے فوائل سے استفادہ حاصل کرتے رہیں خطرات کو کسی حد تک بسکس کرنے کے بعد آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں ایتیاطی تدابیر کا یعنی کنٹرول میرز کا کہ ہم کس طرح خود کو برین کینسر آئی سٹرین میموری لوس یا پھر حادثاتی نوٹ سے بچا سکتے ہیں دوستو حواب سب سے پہلی حفاظت یہ ہے کہ موبائل فون کو بچوں سے دور رکھا جائے اور اگر بچوں کو موبائل فون استعمال کرنا پڑے تو وہ امرجنسی کے لیے ہو یا پھر کسی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہے کہ ریڈییشن جو سیلفون سے نکلتی ہیں پانچ سال کے بچوں کے دماغ کو سیونٹی فائی پرسنٹ دس سال تک کے بچوں کو فیفٹی پرسنٹ پچاس فیصد اور اس سے بڑی عمر والوں کو پچیس فیصد تک متاثر کرنے کی طاقت رکھتی ہیں اور آج کے ماباپ کا علمیہ یہ ہے کہ وہ جب ان کے چھوٹے بچے ان سے اپنا پیار مانتے ہیں تو والدین ان کو کارٹون موٹو پتلو اور اسی طرح کی دوسری ویڈیو گیمز میں الجا کر اپنے من کی مراد پوری کر رہے دوستوں کو بطلا رہ ہوتے ہیں اور بچہ اپنی معصومیت کے باوجود بھی ریڈیو فرکنسی ریڈییشنز کو ابزاب کر رہا ہوتا ہے بات گھنٹوں سے دنوں دنوں سے مہینوں اور سالوں کے استعمال کے بعد دماغی کینسر کی صورت میں نکل آتی ہے آپ خود ہی غور کیجئے کچھ وقت پہلے تک بچے کو کینسر ہو آپ بہت ہی کم سنتے ہوں گے مگر آج کل یہ عام اور معمول کی بات بن گئی ہے بچہ تو آج کل پیدا ہونے سے پہلے ہی ریڈییشنز کی کافی ڈوز لے چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماما جی کو جب وہ خیر آپ کو برا لگتا ہو مگر سچ کو سننے کے لیے حوصلہ پیدا کیجئے جو سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو زلیل ہوں یہ سماج جہل کی زدنے ہے یہاں بات کرنا حرام ہے موبائل کو بچوں کا کھیلونا سمجھ کر ان کے ہاتھ میں تھما دینا آپ کے سٹیٹس کو تو شاید مینٹین رکھ سکتا ہے مگر یاد رکھئے معصوم بچے کی لاش آپ کی زندگی میں کافی سارے تلخ سوالات چھوڑ جائے گی ازرہ کرم موبائل فونز کو بچوں سے دور رکھئے یا پھر انہیں ریڈییشن سے کم سے کم ایکسپوز ہونے دیجئے اور اگر آپ کے بچوں کے پاس موبائل فون موجود ہے اور آپ ان سے واپس نہیں لینا چاہتے تو پھر انہیں اس کے سیف استعمال کا طریقہ بتلا دیجئے اور انہیں یہ بھی کہیے کہ رات کو وہ موبائل فون آف کر دیا کریں اور اسے کبھی بھی اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر نہ سویں اگر آپ جوان ہیں پرگنٹ ہیں یا ہونا چاہتی ہیں تو موبائل فون کے استعمال کو کم سے کم کرنے کی عادت اختیار کیجئے کیونکہ بچہ بننے کا عمل بہت نازک یا سنسٹیو ہوتا ہے اور ریڈییشنز اس کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہیں اور اگر آپ چھوٹے بچے کی ماما ہیں تو اسے گود میں بٹھا کر سینے سے لگا کر یا بازوں میں اٹھا کر موبائل فون کا استعمال مت کریں کیونکہ ریڈییشن ایمیشنز آپ کے بیبی کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر آپ موبائل فون کے عادی ہیں تو ضرور استعمال کریں مگر استعمال کے دورانیے میں تمی لانے کی ضرور کوشش کیجئے ریسرچ کے مطابق اگر آپ دو منٹ کی موبائل کال کرتے ہیں یا کال رسیب کرتے ہیں تو آپ کے برین کی نیچرل الیکٹیکل ایکٹیویٹی اگلے ایک گھنٹے تک اپنا اصلی کام کرنے کے قابل نہیں رہتی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جتنا زیادہ موبائل فون استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے آنکھوں اور دماغ کے کینسر کے چانسز بڑھتے جائیں گے کالز میں کمی کر کے آپ اپنا وقت پیسے اور اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں مفت مشورہ میری طرف سے اور قیمتی فیصلہ آپ کو خود سے کرنا ہوگا دوستو عباد موبائل فون کی جگہ ریگلر فون کو ترجید ہیں خصوصا جب آپ گھر پر ہوں موبائل فون کو اپنے جسم سے اتنا دور رکھیں جتنا آپ کے لیے ممکن ہو کیونکہ اگر آپ اپنے موبائل فون کو اپنے سر سے دو انچ بھی دور رکھیں گے تو ریڈیشن ایکسپویر میں پچتر فیصد تک کمی واقع ہو جائے گی اور اگر آپ کا موبائل فون اٹھارہ سنٹی میٹر یعنی سات انچ آپ کی باڈی سے دور ہوگا تو ریڈیشن ایکسپویر کا گراف ایک فیصد سے بھی کم ہو جائے گا ذرا سوچئے کتنا آسان ہے خود کو بچانا مگر یہ تبی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں موبائل فون کا سیف یوز پتا ہوگا موبائل فون کو پاکٹ یا ہاتھ میں رکھ کر مت چلیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہپ آپ کی بوڈی میں اسی فیصد سے زیادہ ریڈ بلڈ سیلز پیدا کرتی ہے اور ریڈیشن ایکسپویر اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے پنٹ کی جیب میں موبائل رکھنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کی مردانہ طاقت کم ہو جائے گی یعنی سادہ لفظوں میں یہ عادت آپ کو نامرد بنا سکتی ہے اور آپ کو اس بات سے بھی حیرانی ہوگی کہ میدے یا پیٹ کے ٹیشوز سر یعنی ہیڈ کی نسبت زیادہ تیزی سے ریڈیشن کو ابزارب کرتے ہیں لہذا آپ کو ہر صورت اس طرح کی روز مرہ غلطیوں سے خود کو بچانا ہوگا ورنہ آپ چھکڑا بن جائیں گے یا پھر چھکڑا کہلایا کریں گے فون پر بات کرتے وقت سپیکر کا استعمال کریں کیونکہ ریڈیشن سے بچاؤ کا سب سے مستند اور آسان طریقہ بوڈی اور ڈیوائس کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا ہے میٹل انکلویز کے اندر سیل فون استعمال کرنے سے اجتناب کیجئے کیونکہ وہاں پر ریڈیشن کی سٹنف بڑھ جاتی ہے جو آپ کو اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے جہاں سگنل موجود نہ ہو وہاں کار کرنے سے گریز کریں کیونکہ جہاں سگنل نہیں ہوتے وہاں پر موبائل ڈیوائس اپنی آوٹپٹ پاور کو بڑھا دیتی ہے اور اس طرح آپ کو ریڈیشن کی بڑی ڈوز لینا پڑ جاتی ہے جب آپ تیزی سے چل رہے ہوں آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں یا ٹرین میں اس وقت موبائل فون پر بات کرنے سے گریز کرنی چاہیے رات کے وقت موبائل فون کو بند کر دینا نہ صرف آپ کو ریڈیشن کے ایکسپوریر سے بچا سکتا ہے بلکہ آپ کی نیند میں خلل پڑھنے کا بھی اندیشہ باقی نہیں رہتا دوستو اب جب آپ موبائل فون چاہیے ایس ای آر کا مطلب ہے جتنا ایس ای آر کم ہوگا اتنا ہی وہ فون آپ کو کم سے کم نقصان پہنچائے گا اس سے ریڈیشن کی ایمیشن کم سے کم ہوگی موبائل فون اور باڈی کے درمیان دسٹنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہینڈ سری کا استعمال ایک بہترین آپشن ہے فون کو ہولڈ کرتے وقت نچلے حصے سے پکڑیں نہ کہ پورے موبائل کو کیونکہ جب آپ موبائل کو اپنے ہاتھوں سے کور کر لیتے ہیں تو اس میں سگنل بھیجنے اور رسیو کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور ایسی حالت میں فون اپنی پاور کو بڑھا دیتا ہے اور انتیجہ ریڈییشنز کا بڑھ جانا ہوتا ہے اس لیے فون کو جتنا نیچے سے پکڑیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو فون کی ریڈییشن سے بچا پائیں گے دوستو احباب ایک ہی سکھے کے دو رخ ہوتے ہیں دونوں میں واضح فرق بھی ہوتا ہے اسی طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نفع والا بھی نقصان والا بھی لیکن نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اندے بن کر کسی چیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی نسبت اگر اعتیاطی تدبیر اور استعمال کے دورانیے میں توازم رکھ کر نظریہ ضرورت کو اپنا لیا جائے تو پھر نقصان کم اور حوائد زیادہ حاصل ہو سکتے ہیں حصال کے طور پر اگر گاری چلاتے ہوئے فون استعمال کیا جائے حسد تعلوم اور جہاز کی لینڈنگ یا ٹیکنگ آف کے دوران موبائل فون یوز کیا جائے باتروم میں موبائل فون یوز کیا جائے یا پھر اگر گھنٹوں تک ویڈیو گیمز لگا کر فون بچوں کے حوالے کر دیا جائے تو اس کار خیر میں قصور موبائل کا ٹھہرے گا یا موبائل دہنے اور استعمال کرنے والوں کا یہ سچ ہے کہ ہم خود کو ہر خطرے سے نہیں بچا سکتے ہمارے پاس ٹھیک انفرمیشن موجود ہوتی ہے دوستو حباب میں بتا چکا چھوٹے چھوٹے بچے کینسر کا شکار چھوٹے چھوٹے بچے موٹے موٹے چشموں کے ساتھ پہلے تو پرگننسی ہوتی نہیں اور اگر ہو جائے تو رکھتی نہیں مردوں کی ان فٹیلیٹی میں اضافہ دیپریشن گھروں میں جھگڑے تصویر اور چیٹ کے معاملے پر شرعہ اطلاق میں اضافہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ازواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے دور بھاگنا پینک اکاؤنٹ سے پیسوں کا غائب ہو جانا غیر اخلاقی سرگریوں میں شریک ہو جانا جنسی درندگی کی بھینچ چڑ جانا بھاگ جانا پکڑا جانا یا پھر قتل ہو جانا فون کو استعمال کرتے ہوئے بیچارے معصوم لوگوں پر گاڑی چڑھا دینا اپنے نننے مننے معصوم بچوں کو خود سے موبائل فون لا کر دینا انہیں پیکج لگوا کر دینا اور پھر بچوں کا رات کی تاریخی میں گھر سے فرار ہونا کیا آپ کو لگتا ہے کی یہ موبائل کا قصور ہے یا پھر موبائل استعمال کرنے والوں کا کیا یہ ان معصوم اور ناسمجھ بچوں کا قصور ہے یا پھر انہیں اس کی لپ لگانے والے والدین کا ایک کھلی حقیقت کووڈ نائنٹین نے دنیا کی اکانومی کا بیڑا غر کر دیا مگر بچوں کی عیاشیوں سکول بند اور آن لائن کلاسز کے بہانے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون موجود ہے بھلے ہی وہ کلاس تری کا سٹوڈنٹ کیوں نہ ہو بچوں کو پڑھائی سے نہیں پب جی اور ٹک ٹاک ویڈیو سے فرصت ہی نہیں ملتی جب میں والدین کو سنتا ہوں وہ سینہ چھوک کر بولتے ہیں کہ سبی بچوں کو اپنے اپنے موبائل فون لے کر دے دیئے ہیں تاکہ یہ آپس میں نہ لڑیں بلکل سچ ہے وہ آپس میں کیوں لڑیں گے لڑنا تو دور کی بات اگر ساتھ والے کمرے میں ان کی امی جان کو نزہ لگی ہو تو بھی ان کو فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ بزی ہوتے ہیں فیس بک پر ویڈس اپ پر ٹک ٹاک پر یا پھر پب جی کھیلنے میں اور کوئی تو اس سے بھی چھوڑا آگے جا کر اپنے گھر والوں کی عزت کا فالودہ کرتے ترقی اشیاء کی فروانی سے نہیں سوچوں اور اطوار کے بدلاؤ سے ہوا کرتی ہے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معافی چاہتا ہوں موبائل فون کی اجاد بہت نفع بخش ہے لیکن اگر آپ میری ان چند گزار شاعت پر عمل کر لیں گے تو شاید آپ کی آنکھیں وقت سے پہلے کل جائیں سیفٹی فرسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اور پھر دوسروں کو بچانا ہے اپنے گھر کو جلا کر اجالہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی آگ کی شدت کو ناپنے کے لیے گرم کوئلوں سے ہاتھ جلانے کی ضرورت پڑنی چاہیے کیونکہ آگ کی تپش ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ رک جاؤ ورنہ جل جاؤ گے اور ویسے بھی داغ چھپانے سے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آگ میں کودنے کا لاحاصل تجربہ نہ ہی کیا جائے موبائل کی ضرورت اور بینیفٹ سے انکار بلکل ممکن نہیں مگر اس کے استعمال یا اس کے غلط استعمال سے نقصانات کے اندیشے کو بلکل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے دوستوں رشتداروں اور عام لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دے اختیار ہیں آپ انٹروین بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بستر مرگ پر زندگی گزارنے یا قبرستان میں دو گز جگہ گھیرنے سے کئی اچھا ہوگا کہ ہم متوازن صحت مند اور صحت زندگی گزار سکیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر بات میں ہر انداز میں ہر پل میں اہل مغرب یعنی یورپ کی نقل کرنے یا ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے جائنے سے پہلے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں میں نے محبت کر کے انسان دیکھ لیے یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا دل کے دو حرف ہیں وہ بھی جدا جدا آج کے لیے بس اتنا ہے چیننگ سیکشن یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ابر رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں وقت دینے اور ویڈیو کو واش کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ میگے با ملتے